بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام طلبہ کو اقرع حفاظ بوئی سیکنٹری سکول کی جانب سے عربی انلائن کلاس میں خوش حامدید کہتے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز آپ لغت القرآن الجزء الثالث لیکچر نمبر ٹو پڑھنے جا رہے ہیں گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الخامس الف کا پہلا حصہ پڑھا تھا سبق کا موضوع تھا الجملت الفعلیت و ارکانها اور اس سبق میں ہم نے فاعل کے احکام پڑھے تھے فاعل کے متعلق میں نے آپ کو قواعد بتائی تھے امید کرتا ہوں وہ قواعد آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لئے ہوں گے آج انشاءاللہ العزیز اسی سبق یعنی الجملت الفعلیت و ارکانها کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں آپ مفعول کے احکام جانیں گے تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ آج کی ویڈیو اور سے دیکھیں گے عزیز طلبہ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں کون کون سی قسمیں ہیں جی بلکل درست جواب فعل لازم اور فعل متعدی فعل لازم کسے کہتے ہیں شاباش فعل لازم وہ فعل ہے جس کا معنی صرف فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں شاباش فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فعل اور فاعل فعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کل آپ نے اس کی مختلف مثالیں بھی پڑھے تھی تو یہ جملے وہ جملے ہیں جن میں مفعول بھی کا استعمال ہوا ہے آپ بتائیے مجھے ان جملوں میں مفعول کون کون سے ہے کیا کیا ہے جی شاباش الارزہ کرسیاں اور جائزتاں یہ تینوں کیا ہے مفعول ہے تو مفعول کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ جی بلکل مفعول بھی ہی اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا ہو جس اسم پر یا جس کیس پر فعل واقع ہوا ہو اسے کیا بولیں گے مفعول بھی کہیں گے تو آئیے عزیز طلبہ اب ہم مفعول کے متعلق احکام پڑھتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان احکام کو غور سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے پہلا قائدہ مفعول بھی ہی اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہے مفعول بھی ہی کی جس طرح ہم نے فعل کے لئے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہی قائدہ مفعول کے لئے بھی ہے آئیے ان کی مثالیں دیکھتے ہیں اس میں ظاہر کی مثال حفیظہ احمدونی درسہ احمد نے سبق یاد کیا اس جملے میں فعل کیا ہے حفیظہ فعل کون ہے احمد اور مفعول بھی ہی کیا ہے ادرسہ شابش تو ہم دیکھ سکتے اس میں کہ لفظ ادرسہ یہ مفعول ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے اب اس میں ضمیر کی مثال دیکھتے ہیں ساعدنی احمد احمد نے میری مدد کی اس جملے میں عزیز طلبہ ساعدہ یہ فعل ہے اور احمد فعل ہے اور مفعول کیا ہے اس جملے میں مفعول وہ یا ہے جو کے فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے تو ساعدہ مدد کی فعل ہے اور اس فعل کو کس نے کیا ہے کرنے والا کون ہے احمد ہے اور کس کی مدد کی میری مدد کی تو میں مفعول ہوں اور یہ مفعول کس صورت میں آ رہا ہے زمیر کی صورت میں اور وہ زمیر کیا ہے یا ہے تو بتائیے عزیز طلبہ پہلا قائدہ کیا ہے جی مفعول اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس میں زمیر بھی دوسرا قائدہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے کل آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ ہم نے فاعل کے متعلق کہا تھا کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور آج ہم کہے کہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور منصوب اس کی بھی کئی صورتے ہیں زبر کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہے جس سے اسما منصوب ہوتے ہیں اور اس چیز کی تفصیل اگلے اسباق میں آ رہی ہے اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں سمع محمد نے اذان سنی اذان مفعول ہے اس جملے میں اور تجمع طفلت ال اظہار بچی پھول جمع کر رہی ہے تو اس جملے میں مفعول ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں اسما کیا ہے منصوب ہے مفعول کا تیسرا قائدہ مفعول بھی عموما فاعل کے بعد آتا ہے البتہ کبھی فاعل سے پہلے بھی آتا ہے یہ بات تو آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ کہ کلام عرب میں جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے فعل اس کے بعد فعل اور پھر کیا آتا ہے مفعول بھی شاب فعل فعل اور مفعول یہ ترتیب ہے اردو کی کیا ترتیب ہے اردو میں کیا آتا ہے پہلے فعل آتا ہے اس کے بعد مفعول آتا ہے اور سب سے آخر میں فعل آتا ہے جبکہ انگریزی زبان میں سب سے پہلے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد فعل آتا ہے اور سب سے آخر میں کیا آتا ہے اوبجیکٹ آتا ہے اور آپ کے سامنے عزیز طلبہ یہ مختلق مثال ہے تینوں زبانوں کی آپ اس کو کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب میں پیج نمبر 83 پر موجود ہے تو عزیز طلبہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عربی زبان میں عموماً یہی ترتیب ہے کہ پہلے فعل اس کے بعد فعل اور سب سے آخر میں مفرول یعنی مفرول فعل کے بعد آتا ہے لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ مفرول فعل سے پہلے آجائے جی ہاں بلکل ممکن ہے یہ کب ہوگا جب فعل اس میں ظاہر ہو اور مفرول اس میں ضمیر متصل ہو ایسی صورت میں مفرول بھی فعل سے مقدم ہوتا ہے جیسے ساعدنی احمد احمد نے میری مدد کی تو اس جملے میں ساعد فعل ہے احمد فعل ہے اور ان دونوں کے تربیان جو یا ہے وہ مفعول ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ فعل سے پہلے اس کا مفعول آیا ہے اسی طرح خالد نے آپ سے بات کی خالد فعل اور یہ جو کاف ہے یہ ضمیر متصل ہے اور یہ کیا ہے مفعول ہے تو یہاں بھی فعل سے پہلے اس کا مفعول آیا ہے اگلے قائدے کی طرف چلتے عزیز طلبہ یہ مفعول کا آخری قائدہ ہے ایک ہی جملے میں ایک سے زائد مفعول بھی آ سکتے ہے جیسے اعطا زید الفقیر الملابس زید نے فقیر کو کپڑے دیئے اس جملے میں فعل کیا ہے بیٹا بلکل درست اعطا فاعل کون ہے یہ کام کس نے کیا ہے زید اچھا جی زید نے دیئے کیا دیئے الفقیر الملابس سب سے پہلے کس کو دیئے فقیر کو دیئے اور کیا دیئے کپڑے دیئے تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ الفقیر اور الملابس یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں مفعول ہے شاباش تو یہ جو فقیر ہے یہ کیا کہلائے گا یہ مفعول بھی اول ہے جبکہ الملابس یہ کیا ہے یہ مفعول بھی ثانی ہوگا تو اس مثال سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک ہی جملے میں ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھے عزیز طلبہ مفعول کے احکام امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے اس سبق کے آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو قواعد ہم نے پڑے ہے کل اور آج یہ سب ملاکر میں آپ کو ان کا خلاصہ بتا دوں یعنی یعنی فعل معروف فاعل اور مفعول بھی سے متعلق ہے میں آپ کو قواعد ایک دفعہ بتانا چاہتا ہوں تو آپ غور سے سنی عزیز طلبہ تاکہ ذہن میں ایک دفعہ ان چیزوں کا اعادہ ہو جائے قائدہ نمبر ایک جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور اس میں مرفوع یعنی فاعل سے مل کر بنے یعنی جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے بنتا ہے میں چیز تو یہ یہ فعل اور فعل اور ہو سکتا ہے مفعول بھی ہو قائدہ نمبر دو جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ فاعل سے مقدم ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ اگر فعل شروع میں نہیں آئے گا اس صورت میں یہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا یہ کون سے جملہ ہوگا جملہ اسمیہ شابش قائدہ نمبر تین فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو اور وہ اس ذات کے بارے میں بتائی جس سے فعل سرزت ہوا ہو اور مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو قائدہ نمبر چار تذکیر اور تأنیف میں فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے البتہ اگر فاعل غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس کے ساتھ فعل کا سیغہ فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا اس کے ساتھ ہمیشہ واحد مذکر کا سیغہ مذکور ہوتا ہے اور جب فاعل اس میں ضمیر ہوتا فعل واحد تسمیہ اور جمع کی صورتوں میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے فاعل فعل سے متصل ہوتا ہے اور مفعول فاعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے البتہ کبھی کبھار مفعول بھی فاعل سے مقدم ہو جاتا ہے اور آخری قائدہ کبھی کبھار ایک ہی جملے میں مفعول بھی ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں تو یہ تھے فعل معروف فاعل اور مفعول بھی کے متعلق قواعد میں نے ان قواعد کو تفصیلا سمجھایا ہے مثالوں کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی آپ کو کوئی قائدہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پیچھے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر آپ وہ قواعد وہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے یہ قواعد سمجھ ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی قواعد پڑے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے عزیز طلبہ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ